اللہ اکبر اللہ اکبر اس ویڈیو کو سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے حکم اپنے قرآن پاک میں چاری کیے اور انہیں نہ کرنے پر قیامت کے دن اس کا بڑا عذاب بکتنے کو کہا ہے جس طرح برے عمل کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو سزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خصوصی سزا دی جاتی ہے جیسے کہ خود خوشی کرنے والا اگر وہ رسی دال کر یا جل کر یا ڈھوک کر مرے تو قیامت کے دن سب اسے وہی سزا دی جائے گی اسی طرح قتل کرنے والا سود کھانے والا جھوڑ بونے والا دھوکہ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے بھی خوف ناق سزائیں رکھی ہیں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے موبین پر زکاة فرض رکھی ہے اگر وہ زکاة دینے کے لائق ہے اور زکاة نہ دے اپنے بخیلپن کے لیے یا مال کی اتنی محبت ہو اللہ کے بندوں کا حق بھی نہ لکالے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے بھی ایک خوف ناق حضاب رکھیں یہ حدیث مبارکہ سہین بخاری جن نمبر دو حدیث نمبر چادہ سے تین میں یہ حدیث آئی ہے یہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کو مال دے اور وہ زکاة نہ دے تو قیامت کے دن اس کا وہی مال ایک گنجے زہریلی سانپ کی طرح شکل اختیار کر لے گا اور اس سانپ کے آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے جو ہر سانپ کے پاس ہوتے ہیں اور وہ سانپ اس شخص کو اپنے جبڑوں میں جکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور وہ خزانہ ہوں جس نے تجھے اللہ نے دیا تو تھا پر تُو نے اس کے بندوں کو نہ دیا اور وہ زہریلی سانپ اس شخص کو جب تک دستہ رہے گا جب تک اللہ اسے معاف نہ کر دے لہٰذا ہم مومنوں کو چاہئے کہ اگر ہم زکاة کے حق دار ہیں تو زکاة لکھا لیں غریبوں کا خیال رکھیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں السلام علیکم